سائی میں سمجھدہ بیان کہ گیری کراچی دے ویچ تکلیف ہے کراچی دے بھیراویں گوں جتنی مسئلے یا مسائل ہیں میں سمجھدہ کہ پاکستان سرے کی قومی اتحاد کرنل عبدالجبار عباسی صحیح دی کعادت دے ویچ اسا جیڑا بھی سفر کرنا ہے اور جیڑا سفر کر چکے ہیں میں سمجھدہ ہوں کو ایک حتمی شکل دے واندہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسا آپ اپس دے ویچ گھنٹ رکھوں اسا جو لے ایک بہترین جڑ سوں اسا کو پتا ہو سے آپ اس شاکر کیا کریں دے اکبر ملک صاحب کیا کریں دے کاری حنیب صاحب کیا کریں دے نجھے دو جیڑے سامنے بٹھیں اوکیڑے فکر واسطہ رکھ دیں اسا مسافر اتنا جیڑے آئے ہیں اسا وجائے کہ ہک بے گوں عدیتیں ٹوروں اسا یہ آنکھوں کے ناظرین او جیڑا اوپا کام کرنا بے او دا غلط ہے اوپا مسلح بیٹھا بنینا میں ہی لفظ کو اساری زبان دے وچوں باہر کٹنا چانا میں سمندہ کرنا لبدالجبار عباسی صاحب پاکستان سریکی قومی اتحاد دیکھنے سینئر لوگ ہیں اور ایندہ سفر کچھ دو سیڈا سکن میں بجائے کہ وال ہوں تحریک ہوں یا ہوں کا علقوقی دے ٹورا میں جاندہ کہ جتنے نوجوان لوگ ہیں جتنے بھی اسارے سمجھ اربانی ہیں علماء سندھ کے صدر کاری حنیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آج کچھ کیا کہیں گے آپ جو ہے آج بہت بڑا پرگرام ہوگا تو ان سے میں یہی گزارش کروں کہ اس طرح کے یو سی وائز ٹاؤن اور ذلعی سطح پر اس طرح کے کنونشن ہونے چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری پاکستان سریکی قومی اتحاد کی وہ منزل ہے جو کوئی لیڈر تائے اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ پینٹی سال چالیس سال سے ہماری پالٹی جو ہے نا کنل عبدالجبار خان عباسی کی محنت ہے ان کی قیادت کے اندر جو محنت ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں خدارہ جو بھی عہدے دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے ہر ہفتے اور پندرہ دن کی سطح کے اوپر جو ہیں نا وہ کنونشن بلائیں تاکہ ہماری سریکی قوم کے اندر شعور پیدا ہو ہمیں انشاءاللہ اندر تاکہ کامیاب راز ہوں تمام ونگز کو نال چلے جتنے بھی سارے علماء ہیں یا یوگر ہیں یا جتنے بھی ونگا ہیں اور توہاں دوست ہیں میڈیا دا شکر گزار ہیں بھاریس گرشانی ہے ماشا اللہ کارکتا سالما سامنا چلے ہوں مگر ایک اگر ایک اگر ایک ایک جمعہ داری دیتی گئی ہے کراچی ڈیویزنیٹ میں کنیس صاحب دا آبے شاکر دا اکبر بھائی دا دل تو شکریہ دا کرے نا اور اللہ دکھوم نل جیرا ہوں انہیں میری اوٹے بھروسہ کی دے ان کو بچ چرتے میں کراچی سے اور میں پنجاب تحصیل ایتر مزفر گر سے بلانگ کرتا ہوں ہم نے سرائی کی قومت کے انبات کرتا ہے ان کی پارٹی میں ہم نے شملت اکتیار کی تاکہ ہم اس میں برچاڑ کے حصہ لیں اور اپنی سرائی کی زبان اور اپنی سرائی کی وسیب کے لوگوں کے خدمت اور ان کی جتنی بھی ہو سکے حضب توفیق ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکے اور برچاڑ کے تاکہ ظلم سرائی کیوں کے ساتھ ہر طرح کے ظلم تیفاند ہو جائے اور انشاءاللہ ہماری حمد برکاوش ہے جتنی ہماری حمد اور جرد ہوگی انشاءاللہ برچاڑ کے ساتھ دیں گے اور ہر اپنے سرائی کی بھائی کے دھک سک میں شریک رمان رحمت بہت بہت شکریہ پروگرام کو کوری جوی جاتی ہے اور شامل ہوئی تھے اور ارطور اٹھے ہوئے کہ ورکر کنونچنز ہی واستہ ہے کہ پاکستان سرائی کی قومی تاہدی لوگیں کو جذبہ دuyorsunے سوق پیدا کرما ہونے کیونکہ اہندہ آپ توارے سامنے زلے پوریکنین کہ بھرپور لوگ انہیں شرکت کیتی ہے تمام دوست مل جو بھی پروگرام اور ایندہ ویسا کوشش کرے سوں کہ ہی کہنے ہوئی اچھے پروگرام بناوانے دی کوشش کرے سوں اور اللہ تعالیٰ ساکھوں اور سارے قید کو لمبی زندگی دے وے اور پروگرام کرانے دی توفیق عطاف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکرم امدانی صاحب ملک زہر صاحب توارا شکریہ چوسا آپ شریف کے نوے آپ مرکز انفارمیشن سیکیٹری جو بھی پہلی دفعہ کال کیتی ہے جہاں باب شاگر صاحب انہیں دی مہربانی ہے کہ انہیں دوست میں بلاہک دفعہ کٹھا کیتے اس رائے کی اصلاح باقی قوم میں دیت رہا آپ نے آپ کو میں باوقار قوم بناوان چاہدوں کیا سارا میسیج بھی ہو سے سرائی کی کراچی جتنا رہا دے پین اپنے آپ کو فعل کریں یہ جڑی سرائی کی قوم اور کراچی کے امام کے لیے کہ سرائی کی جتنا بھی ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کو آگے اور اپنی قوم کو شہور جا کر کریں تعلیم کی طرف اپنے اینائی سی کی طرف اپنے ووٹ کی طرف جب آپ کا ووٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی پرچی آپ کی طاقت بتائے گی کہ ہم ہیں ہم کل بھی سرائی کی تھے آج ہی سرائی کی ہیں لیکن سرائی کی کا ووٹ جس طرف جاتا ہے وہی پلڑا بھاری ہوتا ہے چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے وہ نون لیک ہو چاہے وہ کوئی دیگر پلڑی ہو لیکن میں رہا اللہ یہ ضرور کہوں گا کہ سرائی کیوں کے ساتھ نائنصافی نہ کی جائے ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے جو قومی حقوم